ایک بار پھر اہل سنت کی صداقت واضح ہوئی ہے کہ اہل سنت کا مذہب عدب ہی عدب ہے اور احترام ہی احترام یعنی اہل سنت کو کسی بھی مقدس ہستی کے لحاظ سے توہین کا تحفظ درکار نہیں بلکہ اس کی تعظیم کا تحفظ درکار ہے اہل سنت یہ نہیں کہتے کہ فلان کے گستاق کی سزا زیادہ کیوں ہو گئی ہے یا فلان کے سزا زیادہ کیوں ہو گئی ہے چونکہ ہم تو سب کا عدب چاہتے ہیں تو اس بنیاد پر ہمارے دل کی آواز ہے کہ اہل بیت اتحار رضی اللہ تعالی عنہ کی توہین کا دروازہ بھی بلکل رکنا چاہیے بند ہونا چاہیے فرض ہے کہ ان کا عدب ہو اور ایسے ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی توہین بھی نہ ہو فرض ہے کہ ان کا عدب و احترام ہو اور اہل سنت دونوں طرف عدب ہی کے علمبردار ہیں اس واسطے ہمارے طرف سے مکمل یہ مطالبہ کیا جاتا رہا ہے اور ہمیشہ ہم اس کے علمبردار رہے ہیں اور آج اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ بل جو ہے وہ منظور ہوا ہے جس کی وجہ سے عدب و احترام کے تقاضے جو ہیں وہ پورے ہونے میں آسانی نظر آئے گی لیکن دوسری طرف سے جو روافظ ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی توہین کے بارے میں آج تک یعنی آج سے کچھ عرصہ پہلے تک جب ضابطہ اخلاق بنتا رہا ہے مختلف سرکاری یا سرکاری فورم جو ہیں ان پر محرم الحرام میں یا دیگر تو وہ ہمیشہ یہ کہتے آئے ہیں کہ ہم تو کسی کی توہین کا سوچ بھی نہیں سکتے اور تقیہ کر کے ہمیشہ انہوں نے گزارا کیا لیکن اب وہ اعلانیاں اگرچہ پہلے انفرادی طور پر توہینے کرتے تھے اب بحثیت ایک جماعت کے وہ اعلانیاں توہین کا اقرار کر رہے ہیں اور توہین کر رہے ہیں اور اس طرح کی صورتحال انہوں نے ملک کے اندر پیدا کی ہے کہ وہ مقدس ہستیاں جن کے ذریعے پورا قرآن امت تک پہنچا ہے اور جن کے ذریعے پوری حدیث امت تک پہنچی ہے ان پر تنقید کرنا یا ان کو سبوشتم کرنا معاذ اللہ وہ لوگ اپنا دین بتا رہے ہیں اجتماعی طور پر جماعتی طور پر مختلف اجلاسوں کی صورت کے اندر اگرچہ اس میں پھر بھی وہ کچھ لوگ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جہاں کسی کو کچھ فراد دے سکے لیکن سمجھنے والے سمجھتے ہیں کہ وہ کس سٹیشن سے بول رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں ساتھ ہی یہ بات بھی بالکل واضح ہو گئی ہے کہ اہلِ بیتِ اتحار رضی اللہ و تعالی عنہم کی عزت و ناموس کا دفاع بھی اہلِ سنتی کرتے آئے ہیں اور آج بھی اہلِ سنتی کر رہے ہیں ورنہ انہیں اس بات پر تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ جب قانون میں سب سے پہلے ذکر یہ اہلِ بیت کا ہے کہ جو اہلِ بیت کی توہین کرے گا اس کو عمر کیا سزا ملے گی تو انہیں اس پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے تھا لیکن انہیں اہلِ بیت کی تعظیم کروانا اتنا مقصد نہیں جتنا صحابہ کی توہین کرنا مقصد ہے معاذ اللہ تو وہ اپنا جو ان کا توہین والا پہلو ہے اس کو سیف کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ہمارے لوگ توہین کرتے رہے اور انہیں کوئی سزا نہ ہو ورنہ انہیں چاہیے تھا کہ جب قانون تو برابر بنا ہے کہ جو صحابہ کی توہین کرے اس کے لیے بھی عمر قید ہے جو اہلِ بیت کی توہین کرے اس کے لیے بھی عمر قید ہے تو اس میں ایسا تو ہے نہیں کہ صحابہ کی توہین کرنے والے کے لیے عمر قید ہو اور اہلِ بیت رضی اللہ عنہ کی جو توہین کرے اس کے لیے عمر قید نہ ہو یا کچھ کم ہو بلکہ برابر کا قانون بنا ہے تو کم از کم اہلِ بیت کی تعظیم کا تحفظ ہی اس کے ذریعے سے جب قانونی طور پر یقینی ہو رہا ہے اس پر وہ اس بل سے اختلاف نہ کرتے کہ اہلِ بیعت کا عدب تو منوایا جا رہا ہے لیکن انہیں معاذ اللہ صحابہ کو گالیاں دینے کا اتنا شوق ہے اور توہین کا اتنا وہ دندہ کرتے ہیں کہ وہ اہلِ بیعت کی تعظیم کا جو فائدہ حاصل ہو رہا ہے ادھر وہ دیکھی نہیں رہے اور دوسری طرف جو ہے وہ اس پہ لگے ہوئے ہیں کہ کیوں توہین سے روکا جا رہا ہے اور یہ فرقہ واریت ہے اور پھر یعنی اتنی بک بک کر رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کو صحابیت کا جامع پہنوا کے ہم سے عدب کروانا چاہتے ہیں ہم سے عدب نہیں ہوتا یعنی انہیں ابو جال اطبع شہبہ اور ابو لہب سے عداوت کا اتنا شوق نہیں جتنا اسلام کی مقدس ہستیوں سے عداوت کا ان کو شوق ہے یہ ان کی بدبقتی اور شقاوت ہے جس اس کی طرف قوم کو اس وقت دیکھنا چاہیے کہ ان لوگوں کا باطن کیا ہے یہ اندر سے کیا ہے اور پھر ہمارے جو لوگ ان کے ساتھ مل بیٹھتے ہیں اور پھر وحدت کی باتیں کرتے ہیں اور اتحاد کی باتیں کرتے ہیں آج ان کو بھی اپنے کیے ہوئے پر نظر سانی کرنی چاہیے اور اندہ کے لیے توبہ کرنی چاہیے اگر پہلے ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی ہمارے سمجھانے کے باوجود تو اب تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ جو ان کے ساتھ بیٹھ کر وحدت امت امت وحدہ اتحاد امت کی بات کرتے ہیں اب تو وہ ان کا لحاظ نہیں رکھ رہے کہ ان کا لحاظ رکھتے ہوئے وہ صحابہ کے عدب کی بات جو ہے اس پر شور نہ کم از کم مچاتے جو آئین بن گیا ہے وہ تو اپنا سارا دھندہ کر رہے ہیں صحابہ علیہ مردوان کی تعظیم کی طرف نہیں آ رہے تو پتا چلا کہ یہ محض ایک فراد ہے جس میں ہمارے لوگ یا تو جان بوجھ کے ان کا عالی کار بنے ہوئے ہیں یا پھر نہ جانتے ہوئے تو اب ان کو جان لینا چاہیے کہ اصل میں کیا صورتحال ہے